بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوسروں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوسروں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر آپ لوگوں کی فیملی کا کوئی بھی ممبر اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا شناختی کارڈ جو ہوتا ہے اس کو منسوخ کرانا لازمی ہوتا ہے یہ بہت بھائیوں کو پتا نہیں ہے بہت ہی کم لوگ اس کا علم رکھتے ہیں تاکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا آپ لوگ کس طرح سے اس کا جو کارڈ ہے اس کو آپ لوگ منسوخ کرا سکیں گے دوسروں جب بھی آپ لوگوں کے کسی بھی فیملی میمبر کی اگر ڈیت ہو جاتی ہے تو اس کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کو ختم کروانا ہوتا ہے نادرہ کے ریکارڈ سے اس کو کینسل کروانا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو لازمان کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے گلت استعمال کو روک دیا جا سکے تو یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک نادرہ کی جو پوست ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں کسی بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے تو آپ لوگ نادرہ والوں سے جو لے سکتے ہیں یا پھر اس کا طریقہ کارڈ جو ہے منسوخ کرانے کا شناختی کار منسوخ کیسے ہوگا اس کے ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں اس کی فیز کیا ہوگی وہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آبائیوں تک پہنچ سکے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نادرہ کا ایک پلیٹ فورم ہے فیس بک میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہ نادرہ کی جانب سے یہ جو پوسٹ جاری کر دی گئی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو وفات کی صورت میں شناختی کار منسوخ کرانے کا طریقہ دوستو یہ بات آپ لوگوں کو میں دوبارہ بول رہا ہوں کہ یہ شناختی کار جو ہے اس کو لازمان طور پہ منسوخ کرایا جائے تاکہ اس کے غلط استعمال سے جو ہے نا وہ بچا جا سکے اپنے خاندان کی فوت شدہ افراد کی شناختی کار منسوخ کرانا ہرگز نہ بولیں تاکہ ان کے غلط استعمال کی روک تھام یقینی بنائی جا سکے مزید رینمائل کے لیے آپ لوگ نادرہ والوں سے ہیلپ این پر بات کر سکتے ہیں موبائل سارفین کے لیے جو بھی ہے وارس ایپ چینل بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ وفات کی صورت میں شناختی کار منسوخ کرانے کا طریقہ ہے شناختی کار کے حامل درکواس دیندہ قریبی نادرہ دفتر تشریف لائیں یعنی جو بھی شناختی کار منسوخ کروا رہا ہے اس کی شناختی کار آپ لوگوں نے وہ لے کے جانا ہے کسی بھی نادرہ جو دفتر ہے وہ قریبی دفتر میں تشریف لائیں جو متوفی کے والدین شریک حیات بچوں یا بہن بائی میں سے کوئی ایک ہوں والدین ہوں یا اس کی شریک حیات ہو یا پھر ان کے بہن بائی ہیں یا پھر ان کے بچے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو یعنی ان کے خاندان کا ہی ایک فیملی میمبر ایک ہوں اور جن کا اندراج متوفی کے خاندانی ریکارڈ میں موجود ہو یعنی جو شناختی کار منسوخ کروانے جا رہا ہے وہ وفات جو پا گیا اس کا ہی فیملی میمبر ہو اس کے خاندانی ریکارڈ میں موجود ہو تو وہ شناکتی کارڈ جو ہے وہ لے کے جائے گا اور نادر آفیس میں جا کے اس کو منصوب کروائے گا ٹھیک ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ مطلوبہ دستاوی ذات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہو درد زیل دستاوی ذات ہمرا لائیں یونین کاؤنسل کوننٹمنٹ بورڈ یا تحصیل منصفل دفتر سے جاری شدہ ڈیت سرٹیفیکٹ اگر آپ لوگوں کے سٹی میں کوئی بھی یونین کاؤنسل قریبی پڑھتا ہے تو وہاں پہ جائیں اور اس کا ڈیت سرٹیفیکٹ پہ نکالنا ہوگا وہ ڈیت سرٹیفیکٹ اور شناکتی کارڈ جو ہے اصل شناکتی کارڈ یا پھر اصل شناکتی کارڈ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اس کا شناکتی کارڈ کا نمبر ہی آپ لوگ ساتھ میں لے جائیں اس کی کوپی اگر ہے وہ لے کے جائیں یا شناکتی کارڈ کا صحیح سے نمبر جو ہے وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ اگر لے کے جائیں گے تو آپ لوگوں کا یہ شناکتی کارڈ کینسل کر دیا جائے گا متوفی کا اصلی شناکتی کارڈ یا اصلی شناکتی کارڈ کے ادم موجودگی کی صورت میں شناکتی کارڈ نمبر ٹھیک ہے یہ اگر ساتھ لائیں گے تو آپ لوگوں کا جو شناکتی کارڈ ہے وہ منصوب کر دیا جائے گا وفات کی صورت میں شناکتی کارڈ منصوب کرانے کی کوئی فیس نہیں ہے بلکل فری ہے کوئی بھی ایک روپے بھی چارجز آپ لوگوں سے نہیں لی جائے گی منصوح کی سرٹیفیکیٹ کی ڈیلیوری سات دن میں آپ لوگوں کو دی جائے گی ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی مزید اس ویڈیو کو پلیز شیئر کریں تاکہ بہت بھائیوں کو یہ علم ہو جائے اور جتنے بھی فیملی میبر ان کے اگر وفات پا چکے ہیں اور ان کے شناتی کارڈ ابھی بھی منصوح نہیں کروائے ہیں ابھی بھی ختم نہیں کروائے ہیں تو وہ پلیز اپنے شناتی کارڈ جو ہیں اپنے فیملی میبر کے وہ دفتر میں نادرہ دفتر میں لے جائیں اور وہاں سے اپنے اس شناتی کارڈ کو کینسل کروا کے ختم کروائیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو چلے گی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ دول سو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ